بھائیس اسلام علیکم کیسے آپ ایم بیک ایم نیو بلوگ کیسے آپ لوگ سب تو آج ہم آئے ہیں بہت ملوں کے بعد جیسا کہ آپ تو پتہ ہے کہ آسکال ہم لوگیں بہت کم کر رہے ہیں بٹ ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں بلوگ بنانے کا ساتھ میں ساتھ سب کام کر رہی تھی ساتھ میں آج رابیل تھی میرے ساتھ گھر پہ تو میں نے کہ چلو نیا بلوگ بناتی ہوں جیسا کہ میرے پاس توپک بھی ہے سونیا اینڈ گوپال تو بہت بڑے یوٹیوبر بہت مہنر سے انہوں نے جو ہے اپنا نام بنایا سوری یوٹیوب پہ اور ٹک ٹک میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے کیا آج میں ان کے اوپر بناوں گی وہ جو ان کی نیوز چل رہی ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں گوپال کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں گی کہ وہ بہت اچھے یوٹیوبر اور ٹکٹوکر ہیں بٹ ان کے اوپر یہ ڈزام لگایا گیا ہے یہ حقیقت ہے تو میں تو سونیا کے حق میں ہوں ہوں کہ اس بیچاری کے ساتھ جلا چکا ہوں ان کے کلاب جو بھی کسی نے کیا ہے تو کوئی بھی آج کے دور میں کسی کو ساجت نہیں ہے وہ گوپال نے سچی میں سچی کیا ہے تو اگر اس نے غلط کیا تو دیکھیں یہ غلط چیز ہے ہم پہلے بہت سپورٹ کرتے ہیں گوپال کو میں کر رہا ہوں کہ جو بھی لڑکی ہے مجھے پسانے کے لیے کر رہی ہے یہ کسی ہے تو اس کو اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا خیال ہونا چاہی ہے ابھی جو ہے وہ پہلے پانچ بچوں کے باپ بننے والے ہیں ان کے لیے حرکت اگر انہوں نے کی ہے تو اچھینی کی میڈیا میں اگر انہوں نے دیکھے لڑکی سے معافی مانگی ٹھیک ہے تو یہ غلط چیز ہے سونیا کو اس کے لیے دیکھنے والا تھا فیش بے کورت ہی عورت کی جو ہے وہ سمجھتی ہے تو اس نے اس کے ساتھ جلت کیا بٹ یہ کیا اندہ کے لیے ان کو مہتاب رہنا چاہیے تو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا تو آپ لوگ جو بلو آپ کو جو آپ لوگ جو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ مطلب وہ دونوں اتنے اچھے بلوگر ہیں لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا گوپال نے تو یہ میں اس چیز کے بلکل حق میں نہیں ہوں اور آپ لوگ بھی کاری یہ اگر یہ ویڈیو دیکھیں جل زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تو یہ میسیج ان تک پہنچے کہ گوپال بھائی آپ نے جو ہے کسی پر ترس کرتے ہیں یہ بلکل اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو سکوٹ بھی کرتے ہیں صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نام بہت مشکل سے بنتا ہے بھائی آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا ایک منٹ میں میڈیا پہ سب کچھ آ گیا ابھی آپ لوگ ابھی آپ وائرل ہو رہے ہو تو آپ لوگ آپ کو ٹارگیٹ کریں گے ٹارگیٹ کریں گے ٹارگیٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیزوں کو خیال رکھتے ہوگا جو ہے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے ان کرسچن بین بائیوں کا بہت ٹارگیٹ کریں گے ابھی تو آپ کے گھر پہ چوریاں بھی ہوں گی ٹارگیٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ وہاں میند کر کے اتنا اوپر آتے ہیں اور مجھے بھی تقریباً کہہ لے کہ ٹھے سے ساتھ مہینے ہوئے آٹھ مہینے کہ میں ولوگیں سٹارٹ کیا تو ابھی میرا کہنی کا مصد یہ ہی تھا کہ گوپال اور سونیا آپ لوگ دیکھیں اپنے لوگوں کا خیال کریں جو آپ کے ساتھ جو ہے مخلص ہے نہ کہ ایسے لوگوں کا جواب کو تاپک کریں اور آپ کو ویڈیا پر خراب کریں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے یہ میرے لیے بھی بات ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی سونیا بات ہے پہلے بات ہے آپ لوگوں کسی پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے اور آج کل کا دوہر ہی نہیں ہے کسی پر ٹرسٹ کرنے کا پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک دفعہ ڈکیتی ہو چکی ہے گھر پر چور آتے ہیں لیکن آپ کو جو ہر بلکوی بھی چیز سے بھونے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ خیال کریں تو so guys آپ لوگ kindly ان کو سپورٹ کریں یہ غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے نادانی میں اگر گوپال سے یہ مسٹیک ہوئی ہے ٹرسٹ کر کے تو kindly سپورٹ کرنے میں ان کو میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے یہ لوگ اتنا ٹرسٹ کسی پر کر لیتے ہیں کہ ان لوگ نے کسی کو نمبر بھی دے دیا اسے کونٹیکٹس بھی بنا لیے اس کو سونیا کا نمبر بھی دے دیا اپنا بھی نمبر دے دیا انسٹراغرام پہ بھی اس کو اپنی آئی ڈی بتا دی تو مطلب یہ چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے اس نے غلط کیا تو میری یوٹیوب والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کارلی میری ویڈیو کو جو ان کے تک پہنچایا جائے اور یہ باتیں جو سمجھنے کی ہیں کوئی چیز کو سمجھیں اور یہ کہ سونیا کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے اس کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں میرا بلوگ آج کا یہی تک تھا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تو کارلی اس بلوگ کو اور نیکس بلوگ بہت انٹریسنگ آنے والا کیونکہ ہم جا رہے ہیں بہت یوٹیوبر کے گھر مشل راجپوٹ کے پھر ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے تو ساتھمنٹ کے بلوگ بھی بنائیں گے اور پھر آپ بتائیں گے اچھک ہے تو ملتے ہیں اور ہمارے اس بلوگ کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں وائرل کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا صحیح ہے تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ پیس